یہ جو گیدر بھبکیاں ہیں یہ جو دھمکیاں ہیں ریاستے اور حکومتے اپنے عوام کو اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو دھمکاتی نہیں ہے یہ دھمکانا یہ بلی کرنا یہ گھنڈا گردی کرنا یہ حکومتوں ریاستوں کا کام نہیں ہوتا معاملہ فیملی ضرور ہوتا ہے مگر میں اس پہ آپ کو واضح کہہ دوں کہ یہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ کوئی سنجیدہ ہم بھی آپ کی اس بات کو سنجیدہ نہیں لیتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جملے ذرائع سے آگے پیچھے نکالنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان کے نوجوان پاکستان کے طالبین مزدور کسان سیول سوسائیٹی ایک بڑی تعداد میں باہر نکلے گا اور چوبیس کو عوام کا سمندر ہوگا جو پاکستان کے ہر ظلے سے باہر آئے گا اور آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور مجھے اس پہ ایمپسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی فرسٹیشن اور آپ کی تیاریاں یہ بتاتی ہیں کہ ٹنگیں کان پر ہی ہیں انہوں نے کہا کہ احتجاج میں شامل چھت پسند افراد کے پاسپورٹ شناختی کارڈ سمیں بلک کریں گے کونسا نیا کام کریں گے کونسا نیا کام کریں گے پاکستان کی مقننہ میں پارلیمنٹ کی اندر پاکستان تاریخ انصاف سے متلکہ ایم این ایز جو ہے اس سمیت پاکستان میں چھ سات سو لوگ ایسے ہیں جن کے پاسپورٹ آپ آلیڈی بلوک کر چکے ہیں جن کے نام پی این ایل میں ایجٹ کنٹرول لس میں آپ ڈال چکے ہیں تو کیا جن لوگوں کے نام آپ نے ایجٹ کنٹرول لس میں ڈالے انہوں نے کیا تاریخ انصاف کو چھوڑ دیا یا جن کا آپ نے داخلہ اس لس میں ڈالا ایجٹ کنٹرول لس میں نام تو کیا اس کے بعد وہ اپنا آئینی حق استعمال کرنے سے باز آئے نہیں وہ ان کا حق ہے وہ استعمال کریں گے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ریکویسٹ کریں گے اور ڈیمانڈ کریں گے گزارش کریں گے جن انفاظ کو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے سیول سسائٹی سے ہیومن رائیس آگنائیڈیشن سے کہ یہاں ایک سرکار ہے جو کہ احتجاج جو کہ ایک آئینی حق ہے اس کو روکرنے کے لیے بچوں کو دھمکانا چاہتی ہے کہ ہم یہ کریں گے عوام کو یہ کہتی ہے کہ جناب ہم آپ کے پاسپورٹ بلوک کریں گے آپ کو اپنا کردار اس پر ادا کرنا چاہیے ہم نے تو جو لائے عمل دیا ہے جو تاریخ دی ہے ہم اس پہ بڑی تعداد میں پہنچیں گے اور آپ کی کوئی بھی یہ دھمکی کوئی بھی گیدر بھبکی اس پر امن آئینی حق کا راستہ نہیں روک سکتی ہے پنجاب کے پی سندھ لوچستان ہر صوبے میں ہر ظلے میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ نکلیں گے اور انشاءاللہ وہ سفر چوبیس کو صوبہ شروع ہوگا اور یہاں پہ پہ پہنچیں گے سو یہ ایک نہائیت ضروری چیز تھی جو میں چاہتا تھا کہ وہ میں آپ سے بھی شیئر کروں اور جو متلکہ لوگ ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچیں دوسری اہم چیز اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس کا میں ابھی ذکر یہاں پہ کر لوں وہ ہم کسانوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں کیا کسان جو ہیں وہ انعاج ہوگاتے ہیں وہ عشد کا پیہ ہے چوبیس کروڑ لوگوں کی خوراک کا وہ وسیلہ بنتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اگریکلچر ہے یہ ناشنل سیکیورٹی ایشو ہے بیکاوز ایٹ ڈی انڈ آف دے ڈی یہ فوڈ سیکیورٹی سے ریلیٹ کرتا ہے یہ جو حکومت ہے یہ کسان دشمن ہے غریب دشمن ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو گندم کا سکینڈل آپ کے سامنے آیا ہماری ڈیمانڈ کتنی تھی ایمپورٹ کتنی کی گئی پرائیویٹ ایمپورٹرز کو الاؤ کیا گیا اس کے بعد اس کو ریگولیٹ نہیں کیا گیا اس کے بعد جب کیپی نے آفر کی تو کیپی پہنچنے پہ لوگوں کے راستے میں رکافتیں پیدا کی گئی اور پنجاب کا کسان تباہ ہو گیا جو ٹھکے دار ہے ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے کسانوں کی جو زمینیں ٹھکے پہ لیتے ہیں پنجاب میں زمینوں کے ٹھکے جو ہیں وہ ڈھائی ڈھائی تین تین لاکھ سے گر کے لاکھ لاکھ روپے پہ آ گئے لوگوں نے لاکھوں روپوں کے نقصان کیے چھوٹا کسان بچارہ وہ اس کی سکت نہیں تھی اتنی جتنا اس نے نقصان کیا بڑوں کا کروڑوں میں نقصان ہوا آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈی اے پی سے لے کے یوریا تک اٹھائی سال پہلے تک کی جو حکومت تھی اس کے ہاف قیمت میں جو ملنے والی سیڈز پیسٹیسائیڈز اور خات تھی اس کی وہ پرائیس ڈبل ہو کے اس وقت آ گئی سبسیڈیز پر ڈراہ ہو گئی بجلی کے بلوں کے حوالے سے کسان تباہ ہو گیا اور اب آپ یہ دیکھیں کہ نیا کام انہوں نے یہ کیا یہ جو ابھی آئی ایم ایف کی ڈریکشن کے اوپر وہ جو بوم گرایا ہے انہوں نے کسانوں پہ پنجاب میں اور وہ یہ ہے کہ جناب وہ جو ٹیکس آہ انہوں نے لگایا اس ٹیکس کی بد میں اگر آپ آہ دیکھیں تو چھے سے بارہ لاکھ آمدن پر پندرہ لاکھ آہ پندرہ پرسنٹ ٹیکس ہے بارہ سے سورہ لاکھ روپے آمدن پر نوے ہزار فکس ٹیکس ہے ٹونٹی پرسنٹ چھوٹے زمدار تباہ اور یہ گراس انکم کی اوپر ہے جو یعنی کہ اگر وہ کچھ کما بھی لیتے ہیں اس مہگائی میں تو اس کے بعد وہ بھی ان سے چھین لیا جائے گا اور جو سب سے بدترین کام کیا ہے انہوں نے آپ کو پتا ہوگا کہ حکومتیں ہمیشہ ایک سپورٹ پرائیس اناؤنس کرتی ہیں ویٹ کی جب چیزیں آتا ہے نا جی اس کی بنیاد کے اوپر لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اب کونسی کس تعداد میں فصل کاشت کرنی ہے انہوں نے یہ دسخط کر کے دے دیے ہیں آئیم ایف کو کہ ہم سپورٹ پرائیس اناؤنس ہی نہیں کریں گے یہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا ہے لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے پرکیورمنٹ نہیں کی اور وہ کسان جو ہے وہ بچارہ رول گیا اور وہاں پہ پنجاب میں گندم کی قیمت جو ہے وہ ٹوٹ گئی اب انہوں نے ایک اور معاہدے پہ سائن کر دیا ہے کہ ہم پرکیورمنٹ کریں گے ہی نہیں نمبر ایک سپورٹ پرائیس نہیں دیں گے نمبر دو ہم پرکیورمنٹ نہیں کریں گے اور ابھی بھی پنجاب کے کسان کی جو جنس ہے اس کو کے پی آنے کی اجازت نہیں ہے چوکیاں بنائی گئی ہیں بقائلہ اگر کوئی بہت حمد کرتا ہے تو تیس سے پینتیس ہزار روپیہ پر ٹرک اس کو یا ٹرولر جس پہ بھی وہ اس کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اس کو دینا پڑتا ہے تو یہ بیسیکلی یور پلینگ ویڈی فوڈ سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی اگر کسان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا سپورٹ پرائیس کا تو وہ کل خدا نہ خواستہ میں کیپی کی بات کرتا ہوں کیپی میں آپ پندرہ لاکھ ٹن کاش کرتے ہیں پچاس لاکھ آپ کی ضرورت ہے تو خدا نہ خواستہ اور وہ آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی خریدنی پڑتی ہے پنجاب سے باقی سوبوں سے خدا نہ کہاستہ کل سپورٹ پرائیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ کاش پنجاب میں ویسے نہیں ہوتی ہے تو وہ ایفیکٹ صرف پنجاب کے لیے نہیں ہوگا وہ باقی سوبوں کو بھی وہ ایفیکٹ کرے گا تو ہم اس کسان دشمنی کی بنیاد فروڈسٹرز بدماش وہ تاجر جو خود نہیں آہ وہ جو وہ میڈل مین ہے اور وہ لوگ جو خود کسان نہیں ہے وہ کسان دشمن پالیسیز کے علم بردار جو فارم سنتالیس کے تحت وہاں جا کے بیٹھ کے ہیں وہ اس کو انشور کر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام کسانوں کو خصوصاً پنجاب کے کسانوں سے مخاطب ہیں آپ کو چوبیس کی کال کا حصہ بننا پڑے گا آپ کو اپنی تنظیموں کو ہلانا پڑے گا آپ کو اپنی تنظیموں سمیت ہمارے اس احتجاج میں شامل ہونا پڑے گا اور اگر آپ کی تنظیمیں نہیں بھی ہوتی تو ہر انڈیویجول کسان کو ہم آواز دیتے ہیں خان کی طرف سے آواز دیتے ہیں کہ چوبیس کو شامل ہو اس بوگس نظام اس بوگس پارلیمنٹ اس بوگس پالیسی میکرز کے خلاف اور یہ انشور کریں کہ آپ اپنا حق لے سکیں ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ جب آپ چوبیس کی کال میں ایک ایک کسان شامل ہو جائے گا پنجاب سے اور جب اسلام آباد پہنچے گا انشاءاللہ باقی مطالبات کے ساتھ ساتھ جیسے آپ جمہوریت کی بحالی قانون کی عملداری آئین کے تحفظ کی بات کرتے ہیں تو یہ مسئلہ بھی اس کے اندر حل ہوگا اس کے لیے آپ تحریک انصاف کا ساتھ دیں اور ساتھ آئیں چلے ہم سب آپ کے حق کے لیے کھڑے ہوں گے یہ دو ایشوز سے جس میں بات کرنا چاہتا تھا آہ ہاؤسز اوپن میں جب آپ یہ پہنچے گا پہنچے گا پہنچے گا پہنچے گا پہنچے میں درہ کلیئر کر دوں کیونکہ بہت سے دوستوں نے پہلے بھی یہ سوال کیا کچھ لوگ بیپس کرنا چاہتے تھے مگر میں کیونکہ آپ کے پاس آرہ تھا میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اگر جب آپ یہاں پہ گفتگو کریں گے تو ہم اس پہ بات کر لیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور مذاکرات کی اجازت نہ مانگنے گئے تھے نہ انہوں نے مانگی ہے میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں ان دونوں لوگوں سے میری گفتگو ہوئی ہے جو خان صاحب سے بلکات کر کے آئے ہیں میں بڑا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب وہ خان صاحب کو ملے تو انہوں نے خصوصاً کے پی کے حوالے سے obviously because he is the chief minister کے پی انہوں نے خان صاحب کو کے پی کی جو موبیلائیڈیشن تھی اس کے حوالے سے بقیدہ طور پر بریف کیا اور ریپورٹر لی خان صاحب بڑے خوش ہوئے اور خوش ہونے کے بعد انہوں نے کچھ اور ہرایات بھی دی ان معاملات کو بیتر کرنے کے حوالے سے کہ آپ کے سرح پہنچیں گے اس کے بعد یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیونکہ یہ آپ کو ہم سے ملنے نہیں دے رہے آپ دیکھیں کہ کے پی کے جی بنیسٹر کی ملاقات کتنے وقت کے بعد ہوئی ہے بنیسٹر گوھر کی ملاقات کتنے عرصے کے بعد ہوئی ہے اور باقی political leadership کو بالکل دور رکھا گیا تو وہاں یہ پوچھا گیا کہ اس محمومت سے جس طرح یہ frustrated اور پریشان اور گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس طرح کے انتظامات نظر آ رہے ہیں اس دوران اگر یہ اپروچ کرتے ہیں میرے الفاظ کی اوپر ذرا غور کیجئے گا اگر یہ اپروچ کرتے ہیں مذاکرات کے لیے اور ہمیں آپ سے نہیں ملنے دیا جاتا تو اس حوالے سے پھر ہمارا رسپونس کیا ہونا چاہیے جس پہ خان صاحب نے بڑا واضح کہا کہ ہم کبھی بھی مذاکرات کے خلاف نہیں تھے اور میں بھی آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ کئی دفعہ پہلے بھی پچھلے ایک سال میں خان صاحب مذاکرات کے حوالے سے positive بات کر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی اپروچ کرتا ہے ان تین مطالبات کے حوالے سے stolen اینڈیٹ کی واپسی کے حوالے سے 26ویں تنمیم کے ریورسل کے حوالے سے اور ہمارے جو سیران ہے بغیر ٹرائل کے بغیر کیسز کے اور کئی جگہوں پہ جالی کیسز کے حوالے سے اندر ہے ان کے اوپر اگر آپ سے کو مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو پھر آپ بے شک کر لیں اس لیے کہ جو چیز وسیعت ملکی مفاد میں اور ہمارے اہداف کے حوالے سے گفتگو ہے اس پہ آپ کر لیں سو یہی گفتگو پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں سے بہت سے لوگوں نے اپنے رنگ میں چلائی کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا میں نے آپ کو وربیٹم جو ہے وہ آ کے بتا دیا ہے اور یہ مذاکرات ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں پہلے بھی پہلی دفعہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ this will be whenever we have مذاکرات خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ میننگفل ڈائیلوگ ہوگا اور میننگفل ڈائیلوگ جو ہے وہ ہمیشہ انہی کوتوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ڈیلیور کر سکتی ہے so that's about it no 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 یہ نہیں ہوگا یہ یاد رکھیے گا سوری میں یہ نہیں ہوگا کیونکہ جی مذاکرات شروع ہو گئے تو یہ بند کر دیو بلکل نہیں خان صاحب نے فل تیاری کے لیے کہا ہے اگر ان کو کسی بات میں کو کمزوری نظر آئی ہے چوویس کے حوالے سے بلکل جناب دبا کے رکھیں تیاریاں پوری رکھیں کسی نے بیٹھنا ہوگا آ جائے گا آپ سے کسی کو کوئی تکلیف ہوگی آپ سے بات کرنے گی آپ سے بیٹھ جائے گا بات کرے گا ابن آپ اپنا کام جاری رکھیں گے یہ نہیں ہوگا کہ پہلے آپ مذاکرات روک دیں جی پھر اپنا آپ کال کو روک دیں اور پھر ہم آپ کے ساتھ لے کے نہیں یہ ہم اب اس اس جل میں ہم آنے والے نہیں ہیں اور نہ ہم کرتے ہیں اور خان صاحب نے کلیریٹی کے ساتھ یہ کہہ دیا ہے سو چوبیس کی کال کسی مذاکرات کی وجہ سے نہ ڈسٹرب ہوگی نہ ڈیلے ہوگی اور نہ اس میں کسی قسم کا رکھنا پیدا ہوگا اگر کوئی مطالبات کے لیے اپروچ کرتا ہے اور اس پہ ایسی میننگفل گفتگو ہو جاتی ہے تو پھر اہداف کی حصول کے بعد یا حصول کے حوالے سے کسی کامیابی کے بعد تو کوئی بات ہو سکتی ہے مگر کسی حوالے سے بھی چوبیس کی کال ڈیلے نہیں ہو سکتی it is as clear as anything else بلکل ایسی ہے جی بھر وہ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا آپ میرے بھائی ہیں عزیز ہیں نراض نہ ہوئے گا تھوڑا سا ریسرٹ کر کے اگر اس تقریر کو آپ پورا سن لیتے تو شاید آپ یہ سوال ہی نہ کرتے بات یہ ہے کہ انہوں نے خان صاحب کے ریفرنس سے یہ گفتگو کی جو آج سے تین چار دن پہلے اس اجلاس میں ہوئی جس کی صدارت بریسٹر گوہر نے کی اور جس میں عمران خان صاحب کا پیغام ان کی زوجہ نے دیا اس تقریر کے اندر انہیں دو چیزیں جو میڈیا نے I don't know آپ لوگ میرے بھائی ہیں کیوں ignore کی انہوں نے پندرہ منٹ اس بات پہ لگا ہے کہ نہ مجھے قیادت سے نہ مجھے سیاست سے کوئی انٹرسٹ ہے نہ تعلق ہے نہ شوق ہے اور نہ میرا کوئی دونوں چیزوں سے لینا دینا ہے میں اپنے میاں کا ایک پیغام اس پہ پندرہ منٹ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تاکہ clarity ہو جائے مگر ساماؤ لوگوں کو اگلے چنک زیادہ پسند تھے انہوں نے اگلے چنک اٹھائے اور پشلا نہیں یہ بھی پیغام خان صاحب کا تھا پانچ ہزار اور دس ہزار کے حوالے سے اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے دوست وہاں پہ میڈیا والے گفتگو خان صاحب سے کر رہے تھے خان صاحب نے پھر clarity سے کہہ دیا ہے جو جو ان کی زوجہ نے پیغام دیا خان صاحب نے آج پھر clarity سے کہہ دیا ہے کہ جو اس احتجاج میں ان instructions کے مطابق شامل نہیں ہوگا جو خان صاحب نے دی ہے تو وہ پھر اپنا مستقبل جو ہے وہ پھر اپنا اس کا سوچ لے اس کے بارے میں اس نے کیا کرنا ہے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کیوں کہ ہم آپ کو آپ بھائیوں کو اتنی دفعہ clarity دے چکے ہیں اور آپ کو بتا چکے ہیں بار بار پر آپ کی مرضی اگر آپ دوبارہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں لاکھ دفعہ پوچھیں اور انی انی ویڈی اس پلیز تو بس نا میں نے کہا نا تو اس حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ اُس سے کسی پارٹی کے اندر جو وہ ہے گروپ ان سے کسی پر شک نہیں ہے کوئی گروپنگ نہیں ہے کوئی اعتراض نہیں میں آپ میرے بھائی ہیں اب تو میرا ریگولر آپ کے پاس آنا جانا ہو گیا ہے بات یہ ہے میرے عزیز کہ میں صرف ذرائع سے سن رہا ہوں وہ جی ذرائع ہیں وہ وہ بندے کچھ کہہ رہے ہیں وہ کونسی خاتونے خانہ ہے جو باہر نہیں آ رہی اور باہر آ کے بات نہیں کرتی اس لیے کہ یہ سیاست ہے یہ پارٹی ہے پیپل سپیک دیر ہارٹ آؤٹ لوگوں کو اگر اختلاف ہوتا ہے تو لوگ پارٹی میں کھل کے گفتگو کرتے ہیں تو وہ کونسی ایسی خواتین ہے پارٹی میں یا کوئی ایسے مرد ہیں جو پردے میں ہیں جو گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ ذرائع سے چلواتے ہیں ادھر سے ادھر سے چھاڑا نہ آنا لینا اگر یہ آپ کی رائے ہے تو آپ کریں ہمارے سامنے اس قسم کی کوئی رائے کسی کی طرف سے نہیں پہنچی پانچ پانچ سو بندوں کی میٹنگز ہوئی ہے آپ کے سامنے ہوئی ہیں آپ کے شہر میں ہوئی ہے اگر کسی نے وہاں کھڑے ہو کے کوئی ایسی بات کی ہے یا بعد میں بھی اس کے بعد سائیڈ میٹنگز بھی ہوئی ہیں میرے علمے تو نہیں میں ہر میٹنگ میں شامل تھا سو یہ ایک منظم طریقے سے ایک چیز چلائی جا رہی ہے جس کو ہم کنڈیم کریں دیکھیں میری بات سنے میں اب ایک برادرانہ آپ سے بات کروں کچھ لوگ ہیں پچیس سال سے خان صاحب سے ان کا وابستگی ہے کسی کی پندرہ سال سے ہے کسی کی پانچ سال سے ہوگی کسی کی آٹھ مہینے سے ہوگی کسی کی سال سے ہوگی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خان یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میری فائنل کال ہے میں اس کال کو جوائن نہیں کرتا میری کیا وابستگی ہے میں کس لیے وہ اس پارٹی کے اندر ہے میرا کیا مقصد تھا اس پارٹی کو جوائن کرنے کا آج خان نے کہا واضح کہا کہ یہ پارٹی ایک نظریاتی اور انقلابی پارٹی ہے انہوں نے ان پانچ اسیران کا ذکر کیا یاسمین راشد کا ذکر کیا اجاز چودری کا محمود الرشید کا سرفراز چیما کا اور انہوں نے کہا کہ آپ وہ لوگ بھی تو پریس کانفرنس کر سکتے تھے وہ لوگ بھی تو نظریات سے ہٹ سکتے تھے مگر بزرگ خاتون ایک کینسر پیشنٹ ایٹی پلس خاتون خاتون اس نے نظریات کو اور اس پارٹی کو مقدم جانا اور وہ ڈیڑھ سال سے جیل میں موجود ہیں کس لیے وفا کر رہے ہیں پارٹی سے پارٹی کے ایجنڈے سے تو یہ ہم کون لوگ ہیں جو ہم خان کے ساتھ اپنی اسوسییشن بھی رکھنا چاہتے ہیں مگر خان کی فائنل کال میں آنا بھی نہیں چاہتے سو میں یہ سمجھتا ہوں اس قسم کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں پی ٹی آئے میں یہ ایم ایک کہانیاں بنائی گئی ہیں جو خان سے محبت کرتا ہے لفظ پہ غور کریں فائنل کال ہے حتمی مرحلہ ہے تو حتمی مرحلے سے کیسے آپ دور رہ سکتے ہیں اگر آپ رہ سکتے ہیں تو پھر آپ خان سے محبت ہونا کرتے ہوئے اور خان تو کہتا ہے ان تین عداف میں ان کی ذات کا تو حدف ہی نہیں ہے انہیں تو کہا یہ قوم کی بات ہے یہ آئین کی بات ہے اس حوالے سے بات ہوئی نہیں میرے بھائی بلکل کوئی صداقت نہیں میں آپ کو بلکل دیکھیں دو بھائی بھی کہیں بیٹھے ہو تو کسی بات پہ کوئی ایسی گفتگو ہو جائے مگر اتنا بڑا میں نے اس دن بھی کہا کہ ہم سب ایک رشتے سے جڑے ہیں اور اس کا نام عمران خان ہے اتنا بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے چوبیس کا اس کے بعد بھی کوئی یہ جسارت رکھتا ہے کہ وہ کہے کہ ہمیں اختلاف کس بات پہ اختلاف ہے خان کی بات پہ اختلاف ہے خان کی ذات پہ اختلاف ہے کیا خان کے ایجنڈے پہ اختلاف ہے کیا خان نے وہ جو تین باتیں کی ہیں اس پہ اختلاف وہ کسی چیز پہ اختلاف نہیں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہاں کسی کو اگر میری کمیز کا رنگ اچھا نہ لگے میں کیا کہہ سکتا ہوں وہ خان سے اختلاف تو نہیں ہے نا وہ چوبیس ہے تو اختلاف نہیں ہے اگر آپ میرے سوال کا جواب پہلے سنتے تو میں نے تو بڑا واضح کہہ دیا ہے میننگ فل ڈائلاغ اینی بڈی ہو کن ڈیلیور کرنے نہیں جا رہے یہ میں آپ ایک اور واضح کہتے ہیں کرنے نہیں جا رہے اگر وہ اپروچ کرتے ہیں تو نہیں نہیں بلکل پنجاب میں تو جس وقت اب یہ آپ کے سوال کا جواب بڑا مزدار ہے اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کرتے ہیں تو شاید ہم یہ سوال کا جواب بھی نہ دے رہے ہوتے پنجاب میں تو میرے بھائی آٹھ فروری سے پہلے بھی ایک مہینہ کوئی شاشی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی تھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے ہلکے میں میں نے پونے دو لاکھ ووٹ لیا ہے روپوشی میں میں ایم اینے بنا ہوں میرے پورے ہلکے کے اندر میرا بینری نہیں تھا میرا پوسٹر ہی نہیں تھا میری تصویر ہی نہیں تھی بڑ پنجابیوں نے مجھے ایم اینے بنا دیا خان کے نام پہ سو آپ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیڈ پنجابیز جو آپ کو سپرائز دیا تھا اور یہ صرف میں نہیں تھا یاد رکھیے گا وہاں سے ہمارے پچپنساٹھ ایم اینے آئے ہیں ایک سو اسی شیٹوں کے اندر مجھورٹی پنجاب میں سے آپ جیتے ہیں اور وہاں پہ کوئی نام و نشان نہیں تھا سیاسی ایکٹیویٹی کا مگر لاکھوں نہیں کروڑوں ووٹ آپ کو پڑ گئے پنجاب سے سو پنجاب جو ہے وہ آپ کو سپرائز دے گا تو اسی نہ انڈر ایسٹیمیڈ کرو پنجابی آنو اور وہ محبت کرتے ہیں خان سے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا آپ دیکھیں تو صحیح ہمیں دیکھیں میرے بھائی ہمیں کوئی کردار دیکھنے ہی ضرورت نہیں ہے ہم اس وقت صرف اپنے اپنے دوستوں کے کردار کو دیکھنے ہیں کہ ہم نے پہنچنا کیسے ہم آپ بس یہ سنگل ایسے ایسے سیدھا پہنچنا ہے پہنچنا ہے اور بیٹھنا ہے جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے ہیں ایسے 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 سیدھا پہنچنا ہے تینکیو